ہلو فرنس ایڈوکیشن فیک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر آپ کے لئے آج کی ایک خاص اپ ڈیٹ کو لے کے تو آج جو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا جو ایٹی آرسو سترہ آپ کو پتا ہے کہ آج جو اس کی سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی تو ہیرنگ میں کیا کچھ ہوا ہے اس پر بات کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے اگر آپ سٹیٹس چیک کریں گے ابھی تو یہاں پہ نیکس ڈیٹ یہاں پہ جو نیکس ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ آپ کی 39.12.2022 کی یہاں پہ لگی ہے یعنی کہ اب آپ کا جو یہ کیس ہے 39.12.2022 کو لگنا ہے آج اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں نیکس ڈیٹ مانگی گئی ہے ہمچال سرکار دوارہ تو اسی وجہ سے اس میں جو نیکس ڈیٹ لی گئی ہے کیونکہ ہمیں جو سوچنا پر آپ تو ہی ہے دیبیا ہیمچال کی ایک ریپورٹ جو ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں نیکس ڈیٹ جو ہے ہیمچال سرکار دوارہ مانگی گئی ہے اور اس میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے آج امید جتائی جا رہی تھی کہ اس میں انتیم فیصلہ ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں پہ 39.12.2022 کی نیکس ڈیٹ مل چکی ہیں اور دیبیا ہیمچال کی ریپورٹ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہیں گے یہ رہی وہ ریپورٹ اور آٹھ سو ستارہ سے کا پیپر دے چکے جو ابھیارتی ہے ان سے ان کو دینا چاہیں گے سپریم کورٹ میں چڑھ رہے جونئر آفیسر آسسٹینٹ پوسٹ کورٹ پاس سو چھپن اور آٹھ سو ستہہ کے کیس میں ہیمچال سرکار نے کچھ اور وقت مانگا ہے اور یہ کیس پانسو چھپن کی میریٹ ریکاوشٹ ہونے سے رکنے کے لیے سپریم کورٹ میں گیا تھا اور بعد میں پوسٹ کورٹ آٹھ سو سترہ بھی اس میں علوج کیا تو دونوں ہی پوسٹ کورٹ کے جو ابھیارتی ہے وہ کافی سمیں سے انتظار کر رہے ہیں ان کے ریزلٹ کا تو ابھی یہ انتظار لمبا رہے گا کیونکہ اس میں ہیمچال سرکار کیوں سے اور ٹائم اس میں مانگا گیا ہے